All India Medical Science AIM سے ملٹی سوپر سپیشلٹی ڈاکٹرز کرگل پہنچے ہیں چونکہ ہر سال کے طرح اس سال بھی لڈاکھ آٹونومس ہلڈ ڈیولپمنٹ کانسل کرگل اشوکا مشن اور ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کے دوارہ آٹھ سے بارہ تاریخ یعنی آٹھ جولائی سے بارہ تاریخ تک ملٹی سوپر سپیشلٹی کیم رکھا گیا ہے جہاں پہ ملٹی سپیشلٹی کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ شرکت کر کے کرگل لڈاکھ کے پیشنٹس کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں یہ کیم ہر سال ہوتا ہے اور اس کیم کو لے کے لیجی سی کرگل کے چیف ڈاکٹر جعفر آخون نے ڈاکٹرز کی سرہنا کی ہے اور سادہ ساتھ وینریبل لاما لوبزنگ لیٹ ان کو یاد کیا ہے ان کو خراجی قدیت پیش کیا ہے چونکہ ان کا ایک بہت بڑا کانٹروبیشن ہے لڈاکھ کو ایمز کے ساتھ جوڑنے کے لیے لڈاکھ کے ہیلس سیکٹر میں خاص کر ماجینلائز سیکشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خاصی بڑھ آپ تک ہم پہنچائیں گے ڈی ایف سی کرگل سے آپ دیکھتے رہے گوستانے جی ایکچلی اس پار ہم کرگل میں پہلے کی طرح کر رہے ہیں میڈیکل کیم جس میں لگ بک سپر سپیشیلٹی سارے ہیں بیس سے زیادہ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں تو باقی جو ریجسٹریشن کا سب تو دسٹرک ہسپیٹل کارگل کے وہاں پر ہو رہا ہوگا ابھی شروع ہو گیا ہوگا باقی ڈاکٹرز سارے ہیں یہاں پر جتنے بھی ایمز کے اور ایک سب در جنگ کے بھی ڈاکٹر ہے اب اگر ہم سپر سپیشیلٹی کے بات کریں تو اس میں آپ دیکھئے نیرولوجی ہے نیرو سرجن ہے آئی سپیشیلٹی ہے ای انٹ کا بھی ہے اور اسی طرح سے جنرل فیزیشن ہے اور اورتوپیڈکس کا بھی ہے اور اورتوپیڈکس کے بارے میں یہ میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ لڈاک کے پورا عوام جو یہ اس ٹیرین کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اورتوپیڈک کا پروولمز بہت زیادہ ہے تو اس میں سے پچھلے کئی سالوں سے یہ جو نی ریپلیسمنٹ اور ہیپ ریپلیسمنٹ کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں لڈاک میں پورے لڈاک میں تو جیسے کی لڈاک میں آج تک ہم نے لگ بگ تین سو پچاس سے چار سو کے آس پاس ہوا ہوگا تین سو پچاس تو ہوا ہی ہے جوائنٹس ہم نے ریپلیس کیا ہے تو اسی طرح سے کارکل میں بھی پہلے بھی کیا تو اس بار بھی ہمیں امید ہے کہ ہم نے پورا تیاری کر کے آیا ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ ادھر آئیں گے تو آئیشمائن کے ذریعے نی ریپلیسمنٹ کا بھی کام ہوگا تو ابھی فیلال آج ساہت وہ اپیڈی کریں گے اپیڈی میں جتنے بھی جو پیشنس ہوں گے اورتوپیڈک کا جو ہڈی کا تو وہ لوگ ادھر آ جائیں تو سارے ڈاکٹرز وہاں دیکھ لیں گے تو اس میں سے آئیڈنٹیفائی کر کے یا کچھ تو آلڈی آئیڈنٹیفائی ہوئے ہوں گے تو خوشش کریں گے کچھ یہاں پر ہو جو جتنے بھی سرجریز ہو تو اگر کسی وجہ سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ان کو ہم دلی میں بھی لے جائے جا سکتا ہے وہاں بھی ہم یہ سارے سرجریز کریں گے تو اور دوسرا ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جو بھی جو پیشنس ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں تو اگر ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ یہ پیشنس اس مریض کو دلی میں لے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سرجری یا وہ ٹریٹمنٹ یا جو بھی ہوگا وہ یہاں نہیں ہو سکتا ہے تو ان سے گزاریس ہے کہ ڈاکٹرز سے پوچھ کے ہمارے وہاں پر ایک روم ہوگا جہاں پر ہم لوگ ان سب کا ایک لیسٹ بنائیں گے ان کا ٹیلی فون نمبر ان کا نام اور کون سا بیماری ہے ان سے پھر وہ لوگ آ کے ہمیں ملیں اور ہم ان کو کس طرح سے وہاں مدد کر سکتے ہیں جائے کوئی بہت غریب لوگ ہوں گے تو بیٹھنے کا بھی مسئلہ ہوگا پاکی ایمز میں تو ہم کوئی بھی ہو ہم ان کو لے جائیں گے لیکن اور کوئی مسئلہ ہوگا تو ان سب کا ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر ان سے پرسنلی مل کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ کس طرح سے دلی لے جائے جا سکتا ہے اور جیسے لازٹ ٹیئر بھی ہم نے جب کیا تھا تو بہت سے کیسز دلی ریفر کیا ہے تو ان کا بھی اسی طریقے سے ہم نے علاج کیا ہے شکریہ آپ کو پتا ہے یہ اشکہ مشن پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے کرگل میں کیم کر رہے ہیں تو اسی کو آگے لیتے ہو کیونکہ اس سے بہت سارے پیشن بینیفیٹ ہوتا ہے تو اس سال ہم نے اس پروگرام کو پھر سے رکھا ہے سب سے پہلے تو میں ہمارے لیٹ لامن لفزان جی کو ٹریبیوٹ غراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے کیونکہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا مراج ہمارے مطبقاؤ جی اس لگیسی کو بڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا محرم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے جس میں سیکرپرائز ہمارے انسانیت کے لئے جو قربانی دیئے ہیں اور انسانیت کے لئے جو انہوں نے کام کیا ہے اسی کے حساب سے یہ کیم بھی ہمارے لئے انسانیت کا جو لوگوں کو خدمت کرنے کے موقع ہے تو یہ محرم الحرام میں ہو رہا ہے تو اس سے اس کے اہمیت اور بڑھ جاتا ہے جہاں تک آپ لوگ کو یہ کون کون سے دپارمنٹ ٹریٹمنٹ دینے کا آج ہم نے رکھا ایک تو نی ریپلیسمنٹ آپ کو پتہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے باکریہ ہیلڈ انڈریسٹر سنٹر ہمارا الرزہ ہیلڈ انڈریسٹر سنٹر یا ہمارے آشوکہ مشن نی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں اس سال ہم نے نی ریپلیسمنٹ کے لئے یہ رکھا ہے ہم نے کہا ہے جو کمپلیکیٹڈ آئی کیس ہو جو ہمارے ڈسٹرک ہسپٹال میں جن کا علاج نہیں ہو ان کے لئے ہمارے ایم سے اپتومالجس آئے ہیں یا کارڈالوجی کے جو بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ کیس ہوں ان کے لئے کارڈالوجی کے ہمارے ڈاکٹر آئے ہیں ڈرمیٹرالوجی کے ہمارے ایچ اوڈی صاحب خود جو ہمارے ایمز کا سکرن انکمان ہے ایمز ہمارے لئے جب ہم سب وہاں پہنچتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمز کا کتنا اہمیاد ہے جب ہم ایمز میں داخل ہوتے ہیں ایمز کے ڈاکٹر یہاں پہ ہمارے پاس تو ایزیلی آئلیبل ہوتے ہیں وہاں ان سے ملنا ہی ہمارے لئے کے بڑا ایک فخر ہوتا ہے تو ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے ہمارے بیچ میں آئے ہیں یہ ہمارے انڈاک سب جو ایچ اوڈی ہمارے ڈرمیٹرالوجی کے اور کمپلیکیٹڈ کیس جو ڈرمیٹرالوجی کے ہوں گے یا گیسٹرالوجی کے جو میدے کے تکلیف یا ہمارے ڈائیبیٹیز یا جس کو ہم شگر کی بیماری کہتے ہیں ان کے ڈاکٹر ہمارے پاس ہے گائنی کے جو کیس یہاں پہ ملنا کرنا مشکل ہے وہ انشاءاللہ ان کیس اس کو یہاں پہ کریں گے ان کا آپریشن کریں گے اس طرح سے یہ ساکیٹری کے کچھ کیس ہوتے ہیں ہمارے جیسے یہ ذہنی پرائشانیوں کا کیس اس کے ڈاکٹر بھی ہمارے پاس ہمارے بیج آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے پرائم جو انسٹیوشن ہے نہ صرف انڈیا کا بلکہ والد کا ایک مانا ہوا انسٹیوشن ہے ان کے سپر سپیشلسٹ ہمارے پاس آئے ہیں تو مجھے امید ہے ہمارے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور پانچ روزہ کیم کا نہ صرف فائدہ اٹھائیں گے اور ہم نے کہا ہے کہ جن کو ریفر کرنا ہو جن کا کمپلیٹڈ کیس یہاں پہ آپریشن نہیں ہوتا ہو انشاءاللہ ہم اس کا لز بنا کے سردیوں میں یہ کریں گے اس کا وہاں پہ بیجنے کا انتظام کریں گے اور باقی جو بھی جہاں پہ پیسے وغیرہ لگتا ہے جیسے ہمارے جس کو سمپل میں موڈی کارڈ بولتے ہیں یا اشوان بہرت کارڈ جہاں پہ نی ریپلیسمنٹ ہوگا اگر ایک کا ہوگا تو فری ہوگا بالکل اور ہم نے یہ بھی کہا ہے جو غریب جو بی پی ایل سے نیچے ہوگا انشاءاللہ اس کا جو یہ ہوتا ہے کیا کہتا ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے ہم لسڈی سے اس کو برداشت کریں گے سر آپ نے اپنے سویچ میں اہم بات کہے کہ یہاں پہ ایک ملٹی سپیشلٹی ہوتیل بننے کی ضرورت ہے تو اس کو لے کے اسٹیٹمنٹ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کچھ انیشیٹیو کو یہ دیکھیں میرے طرف سے نہیں ہم نے اپنے یو ٹی میں ایل جی صاحب کو بولا ہے اس کو بازرطہ ابھی ہمارے ایم پی صاحب بھی ہے تو اب بازرطہ اس کو ہمارے ہیلڈ منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے نیورین ڈسٹرک لے میں ایک میڈیکل کالیج بننے جا رہا ہے ہمیں میڈیکل کالیج بن گیا تو اور زیادہ اچھا ہے اگر نہیں بنا تو کم کم ملٹی سپیشلٹی کا کچھ محدود چھوٹا ہی سہی جیسے ہمارا ابھی جمہو میں بنا ہے ہمارے سرنگر میں بنا ہے اس طرز کا اس پیمانے پر نہیں ہو تو اس سے تھوڑا چھوٹا ہی تاکہ ملٹی سپیشلٹی کے ڈاکٹر ہمارے پاس ایوالیبل ہو اس کے لئے انشاءاللہ ہمارے کانسل نے انیشیٹ انیشیٹیو شروع کیا ہے انیشیٹ کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے اس کو آگے بڑھانے کا تاکہ وہ خواب جو ہے شرمندت تعبیر ہو جائے کرگلا کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اس بار بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس بار ایک بار پھر سے لدہ کارٹو نامس ہیل کانسل اشوکہ مشن اور آر انڈیا سٹیوٹر میڈیکل سائنسز کی طرف سے جہاں ہم سپیشلسٹ اور سپر سپیشلسٹ ڈاکٹروں کو لے کر کے یہاں پہ آئے ہیں اس کے لئے ایک میڈیکل سپر سپیشلٹی کیا گیا ہے جس میں الگ الگ طریقے کے مریضوں کا ہم علاج کریں گے ان کی جانس کریں گے اور ہمارے لئے یہ بڑے فقر کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کی سیوہ کر پا رہے ہیں جو کی بڑے ہسپتال میں نہیں پہنچ سکتے جن کو اس طریقے کی پریشانی ہے جس کا علاجیاں نہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے ان کے پاس رسورسز نہیں ہے وہ یہاں سے دلی نہیں جا سکتے یا کوئی بڑے شہر میں نہیں جا سکتے بامبے نہیں جا سکتے مدراز نہیں جا سکتے لیکن ان کی ضرورت ہے ان کو سوست رہنے کی ضرورت ہے ان کی بیماری اس طریقے کی ضرورت کی ہے جس کا علاج ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ ان مریضوں کی دیکھوال ہو سکے ان کی جانس جتنی بھی سمبھو ہے وہ ہو سکے جو علاج ہے وہ سمبھو ہے وہ یہاں پہ ہو سکے اور جن کا نہیں ہو سکتا ہے ان کو ہم یہ ایڈوائز کریں گے کہ وہ دلی ہیں ہم ان کی وہاں پہ جانس کریں گے وہاں پہ ان کا علاج کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے یہ ہمارا عدیش ہے اور ہمیشہ اس میں لگا رہا ہے کہ مریضوں کی سیوہ کے لئے یہ ہی نہیں صرف دلی میں جیسے میں نے اپنے باشن میں بھی یہ بولا ہے کہ جو مریض وہاں آتے ہیں وہ تو آتی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی جو پروفٹ اورگنیزیشنز ہیں یا کوئی گنمنٹ کے اورگنیزیشنز ہیں یا کبھی کسی سرکار سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں اس طریقے کی ہیلپ سیکٹر میں مدد چاہیے تو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں چاہے کوئی نیچرل کلامیٹی ہو یا روٹین کوئی اس طریقے کا ہو کہ جب ان کو ضرورت ہے جب نیسیسٹی ہے جب آپ شکتہ ہے تو ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے یہ ہمارا مطلب یہ ہم سبزتے کی ہماری ایک سوشل ریسپانسیبیٹی ہے ایک ہماری شاماجک ذمہ باری ہے